بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتے رہیں ہر وقت ملتے رہیں اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا جی تو دوستو تو میں پہنچ چکا ہوں اس خوبصورت اور پیاری مسجد کے پاس اور نماز زہر کا وقت ہے اس وقت اور آئیے اندر سے آپ کو یہ مسجد بھی دکھاتے ہیں ایک منار اور ایک گمبد کے ساتھ یہ خوبصورت مسجد شارجہ مویلہ میں واقع ہے وضو ایریا دوستو اس گرمی کے موسم میں یہ صدقہ جاریہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی کے کارٹن وغیرہ خرید کر یہاں رکھ دیتے ہیں اور تمام لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں تو اس خوبصورت مسجد کا نام ہے مسجد ام ایمن خازنہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستو آپ کی انفرمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ خازنہ کس کو کہا جاتا ہے جیسے کہ پرانے وقتوں میں دائیاں ہوتی تھی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ دائیوں کی ہلف کے لیے جو عورتیں ان کے ساتھ ہوتی تھی ان کو خازنہ کہا جاتا ہے اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاروں میں ان کا نام نامی آتا ہے تو یہ دوستو مسجد کے باہر پورا ان کا شجرہ نصب جو ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے یہاں پر آ کر یہ پورا شجرہ نصب آپ پڑھ سکتے ہیں یہ مسجد کے مین ڈور کا باہری حصہ ہے تو آئیے دوستو اس خوبصورت اور پیاری مسجد کے اندر چلتے ہیں کارپٹ ویو پورے ہال کا منظر آپ کی دلکش نگاہوں کی نظر مسجد کے درمیانی گمبد کے اندر یہ ایک بڑا فانوس لگایا گیا ہے بڑے فانوس کے علاوہ اردگرد چھوٹے فانوس اس طرح لگائے گئے ہیں مارول سے کور کیا گیا خوبصورت محراب اور محراب کے اندر یہ ممبر جرکے لکڑی کا بنایا گیا ہے پہلی صف پر ترطیب سے رکھے گئے قرآن کریم اگر ہم ممبر کی طرف سے کھڑے ہوں گے تو آپ کو یہ مسجد کا حسین منظر کچھ اس طرح نظر آئے گا اس وقت نماز زہر کا وقت ہے آئیے دوستو اس خوبصورت مسجد سے باہر چلتے ہیں جی تو دوستو اللہ کا شکر الحمدللہ کہ آج یہ خوبصورت مسجد آپ نے دیکھی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والے ویڈیو کے نوٹفکیشنز ملتے رہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیشہ خامی و ناصر ہو میں لے کے آؤں گا ایک اور خوبصورت ویڈیو آپ کے لیے تب تک اللہ حافظ